اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمل ٹی ہب وید کامران کیسے ہیں ڈیر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ڈیر ویورز ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نئی اور بہت امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ اور آج کی ویڈیو کا جو ہمارا ٹاپک ہے تو وہ ہے کازز آف پس سیلز ان یورین ڈیر ویورز ایک سیمپل ٹاپک ہے لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو دو تین نئی چیزیں سیکھنا کو ملیں گی تو ڈیر ویورز چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں کازز آف پس سیلز ان یورین ڈیر ویورز سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ پس سیلز کیا ہیں پس سیلز کو وائٹ بلڈ سیلز بھی کہا جاتا ہے پس سیلز کو لیوکو سائٹز بھی کہا جاتا ہے ڈیر ویورز پس سیلز لیوکو سائٹ یا وائٹ بلڈ سیلز جو ہیں تو ان کا یہ فنکشن ہوتا ہے کہ جب بھی جسم کے اندر جراسیم آتے ہیں تو یہ ان کے خلاف بنتے ہیں اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ ان جراسیموں کو ختم کر سکے تو جب بھی پس سیل وی سی یا لیوکو سائٹ کی مقدار خون میں یا یورین میں بڑھتی ہے تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جسم میں کوئی انفیکشن موجود ہے ڈیر ویورز یورین میں جب بھی پس سیلز کی مقدار بڑھ جاتی ہے مائکروسکوپی میں جب ہمیں نظر آتا ہے کہ پس سیلز بہت زیادہ ہیں تو اس کنڈیشن کو کہا جاتا ہے پیوریا اور اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پس سیلز کو جب ہم مائکروسکوپ کی طرح دیکھتے ہیں تو پس سیلز ہمیں اس طرح سے نظر آتے ہیں تھوڑے سے سائز میں بڑے ہوتے ہیں اور یہ گرینولر سیل لائک سٹرکچر ہوتا ہے ڈیر ویورز جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ساتھ میں جو بیل کا نشان ہے اسے بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی نوڈیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے ڈیر ویورز ابھی بات کریں گے کہ پس سیلز کی کازیس کیا ہے یورین میں آنی کی تو سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ ہے بیکٹیریل انفیکشنز اور یہ بیکٹیریل انفیکشنز جو ہیں یہ باعث بنتے ہیں یورینری ٹریکٹ انفیکشنز کے جتنا بھی یورینری ٹریکٹ ہوتا ہے جس میں یوریترا یورینری بلیڈر یوریٹرز کیڈنیز یہ سارے شامل ہوتے ہیں دوسری جو سب سے بڑی وجہ ہے ڈیر ویورز پس سیلز کی یورین میں آنی کی تو وہ ہے انفلامیشن انفلامیشن انجری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یورینری ٹریکٹ میں انفیکشن کی وجہ سے بھی انفلامیشن ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ ڈیزیز کی وجہ سے بھی یورینری ٹریکٹ میں انفلامیشن ہو سکتی ہے تو اس میں بھی پس سیلز آئیں گی یورین میں انفلامیشن کی جو مثالیں ہیں تو اس میں موسٹ کومنلی جو مثال ہے وہ ہے سسٹائٹس جب یورینری بلیڈر کا انفلامیشن ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پر ہے نفرائٹس جو کہ انفلامیشن ہے نفرونس کی تیسرے نمبر پر جو وجہ ہے جس کی وجہ سے پس سیلز یورین میں آتے ہیں تو وہ ہیں کڈنی سٹونز اور کڈنی سٹونز میں بھی جو پسلز ہیں وہ یورین میں بہت بڑی تعداد میں آ سکتے ہیں جب بھی پسلز یورین میں آتے ہیں تو اس کی وجہ سے کچھ علامات ہیں جو کہ مریض میں پیدا ہو جاتی ہیں وہ علامات ہیں پیٹ میں درد ہوتا ہے بہت زیادہ درد یا جلن ہوتی ہے جب مریض یورین پاس کرتا ہے مریض بار بار یورین پاس کرنے کے لیے جاتا ہے کمر کا درد ہوتا ہے انچے درجے کا بخار ہوتا ہے مریض کو اور دوسرا مریض پر تھنڈا لرزہ جو ہے وہ تاری ہوتا ہے یورین سے بہت زیادہ سمیل آتی ہے اور اس کے علاوہ جو یورین کا کلر جو رنگ ہوتا ہے تو وہ ٹربٹ ہو جاتا ہے تینکیو سو مچ ڈیر ویورز فور واشنگ امیل ٹی حب ویت کامران امید ہے یہ لیکچر آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اگر آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا امیل ٹی حب ویت کامران کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ